جناب محمد شاہ صاحب بڑے ہی سلیلے انداز نے انہوں نے اپنی حاضری پیش کی تھی ہے ہونٹر اسام نے تشریف لہنزہ نے جناب مخترم مکرم پر حضور قبل عالم دے حرید خاص خلیفہ مجاز جناب الہاج صوفی بلکدلی صاحب دے صاحب زادے حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد یار صاحب اپنے مختصر حاضری پیش کر دیں نالی اپنے استاد مکرم قناب مفتی ابن مفتی مفتی دورام حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم اختر صاحب اسے بعد آپ دعویان ہوئے گا آپ خود ہی آپ کو دعوت دیں کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ والے آستانہ علیہ حیبت پر شریف آستانہ علیہ حیبت پر شریف الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونو ما صادقین صدق اللہ مولانا العزیم وقلغنا رسوله نبی کریم ان اللہ و ملائکہ حیبت پر شریف مدینی 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 یا ایہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة و سلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا سجلی یا حبیب اللہ بیرِ طریقت جانشینِ مخدومِ ملت حضرتِ ساندادہ بیر محمد حامد رضا محسن اور دگر بوشا درویش آہِ شنق حضرتِ علامہ ساندادہ محمد عبیت صاحب جگر بوشا وحیدِ ملت حضرتِ ساندادہ حضرتِ ساندادہ محمد حسن وحید صاحب اور مفتی ابن مفتی شیخ الحدیث استاد علماء حضرتِ علامہ مفتی محمد نئی مختر نقشبندی مجددی اور دیگر محزت محترم سامئین عددہِ روحانی پروگرام حضور قبلہ تعددارِ حیفت پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی عشقِ مصطفیات گزاری ہے اور اس تو بعد آپ نے جانشین مخدومِ ملت حضرتِ میاں محمدی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دورتِ نظر ڈالیئے عشقِ مصطفیان الپر پور زندگی اور درویشِ اہرِ سنت حضرتِ ساندادہ محمد یار جی نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے زندگی تے غور کریے تساری عشقِ مصطفیان الپر پور حضرتِ تعددارِ حیفت پوری رحمت اللہ علیہ آستانے تے ہر شخص آن والے نو عشقِ مصطفیان جام پلاندے رہے اور آپ دیش کو محبت دی دلیل بہت بڑی یہ کہ آپ نے اکثر نام رکھے محمد یار محمد احمد اس طرح حضور دنال لثبت رکھے آپ نے اکثر نام رکھے پیر محمد حامد رضا محسن صاحب ایک مرتبہ فرماری صاحب کے میں لئے گیا او تے ہر گھر میں چھ محمد یار محمد یار ہر گھر میں چھ محمد یار او کیئے کہ حضور قبلہ تاجدارِ حیفت پوری رحمت اللہ علیہ دا اے پیغامے اس نام نالوی محبت کرو اور اس ذات نالوی محبت کرو جانشینِ مخدومِ بلد میاں محمد دی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ ساڑھے گار ایک جملہ بولا کہ یا محمد تیرے صدقے مل دیاں کون نعمتاں ایسا جملہ سی کہ آج بھی کنچ اوال گونج دیئے اور سب کے اس نام نالوی محبت کرو اسی وجہ کامیابی ہے آپ دی ساری کلام حضوری میں تھی نکھی ہوئی کلام ہے اے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں تھی نماز پڑھ نواز سے گئے تو میرے وارد محترم منفرمان لگے بیٹاں تھے پوریاں دیواراں تھے میرے پیرے کامردہ کوئی شیر نہیں لکھیا نظر آ رہا کیسی محبت ہے کیسی لگنے اور حضور تاجدارِ حبت پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک ایک لفظ ساڑھے واسے رہنمائی ہے اور آپ نے دسیا کہ جے دلشتوں برپور ہے تیرا پھر پیسی قیمت تیری جے دلشتوں خانی تیرا تیر سمجھ لے قبر دیری ہر لفظ میں چاپ لے میرے تو پہلے ایک کنگیری بات کر رہے سانے کنگیری متعلق اور خادہ غلام فریدہ کلام پڑھ رہے سانے بڑا اچھا کلام ہے لیکن میرے حضور تاجدارِ حبت پوری رحمت اللہ لہانے میں کنگی دے بارے کے شیر لکھے آئے آپ فرما دینے وصلوں شاد ہوئے کنگی اپنا آپ چرا کے غور پر شیر دو پر وصلوں شاد ہوئے کنگی اپنا آپ چرا کے ذلف محمد بھوسے لیندی اپنا آپ مٹا کے اپنا آپ مٹا کے کسی کلام ہے کیسی بات ہے حضور تاجدارِ حبت پوری رحمت اللہ لہانے کمال کرتی ہے اور میں پڑھا سی عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ لہا دی ایک تحریر سی انہیں سچ لکھے آئے کہ ہندوستان ڈیک گلوکار ہوئے آئے جرناصی محمد رفیم انہیں ایک دن گاندیری مجلس دے اندر بجن پڑھیا تو گاندی اس مجلس میں نحرو جیسے عظیم لیڈر بیٹھے سانے تو گاندی خوش ہو گیا اور گاندی کہنے لگا رفیم مانگ جو مانگے گا تجھے دوں گا جو بھی مانگے گا سیاست ریاست سلطنت جو مانگیں گا تجھے ملے گا وہ محمد رفیم مسلمان چلو بلوکار سی وہ کہنے لگا گاندی صاحب آپ نے مجھے رفی کہا ہے لیکن میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے جب بھی آواز دوں محمد رفی کہہ کر آواز دوں کیونکہ میرا نام محمد بھی شاد رکھا ہوا ہے تو دوستو محمد نام دے نام دے ہر کوئی پیار کر دائے اور میرے حضور تاجدارِ حبت پوری رحمت اللہ تعالیٰ آفرمان دین اوال رنگ محمد اندر خودنو رنگی یارا او منظر کیسا منظر عن وہ سجدو تاBrose محمدی سرکار پڑا دے ٹھانہ اور حضور تاجدارِ حبت پوری رحمت اللہ تعالی ٹھانہ پھر لئی تو نام محمد پڑی درود پیارا پچھلے سال میاں محمد حمد الزام حسن صاحب وفیر جی سرکار گھر ساڑے گئے آپ بھی ایک شیر پڑھ دیسا نہیں اور جتو آپ نے شیر پڑھے تقریر میں میاں محمد پورا نقشہ ساب لے آگیا شیر میاں محمد سرکار بڑا پڑھ دیسا نہیں کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر قبول درود تیرا جو لکھ نہ لو اکواری اے او کلام ہے جس مجلس میں اندر بھی پڑھو گے ہر شخص متصر ضرور ہوئے گا اور پیر وحید الحق رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بھی اس کلامنا بڑی محبت کر دے سنگا میں سنیاں کے لئے تو حسد تالویش سنگا آپ تو آپ اس رات حضور قبلہ علمدی کلام ہی پڑھ رہے سنگا اور کیسے منظر ہوئے گا کہ کلام پڑھی جا رہی ہے ظاہر سامنے کلام بانا بھی تو سامنے ہوئے گا نا تو دوستو ختم نبوت بھی بڑی بات ہو رہی ہے اسی جدید دور جو گزرنے ہیں اس وقت جاگندی ضرورت ہے اور جرت اور بہادری دنال تمام جتنے بھی اس عاشقان رسول نے سانچائیدی کی حمد کرئیے اور میں پڑھ آیا کہ جنیدو دور سی اور جنیدو صاحب نے سن پچاسی دی باہا دے انہیں پبندی لاتی کہ مسجدہ دیندر درود و سلام نہیں پڑھ آ جائے گا پبندی لاتی علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ اور پیر شاعت راب الحق قادری رحمت اللہ علیہ علامہ عبدالمصطفی عظہری رحمت اللہ علیہ اور حاجی حنیف طیب صاحب کراچی والے کے چاروں اسمبلی میں چلے گئے اور جنیدو سامنے کھڑے ہو کے شاعت راب الحق نے فرمایا کہ جنیدو صاحب آپ نے درود و سلام پر پبندی لگائی ہے جمعہ کی بات تو بعد میں ہوگی میں ابھی کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھنے لگا ہوں اگر آپ میں جرت ہے تو مجھے روکر دکھاؤ تو شاعت راب الحق رحمت اللہ علیہ نے اوہ تھی عالی حضرت دا سلام پڑھیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا خون سلام شمع بز میں ہدایت بیلا اور نالے آپ کو مخاطب ہو رہنے کہ اگر جرت ہے تو مجھے روکو جس وقت شاعت راب الحق رحمت اللہ علیہ نے درود و سلام پڑھیا تمام اسمبلی لیا راکین اٹھ کے پڑھنے لگ پہ دوستو جرت ہمت ہونی چاہیے لیے اور جنیدو صاحب نے اپنا فیصلہ واپس لیا الحمدللہ درود و سلام پیامت تک پڑھا جائے گا اور سن اٹھاٹھ دی بات ہے او دو نعرہ لگدہ سی سیدی مرشدی مدودی مدودی اے نعرہ لگدہ سی اور اٹھاٹھ پہ انجمن طولہ بھائی سلام مارکہ وجود پہ چاہی اور انجمن طولہ بھائی سلام نے نعرہ لگایا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی تو وہ سارے دوسرے نعرے مٹ گئے لیکن الحمدللہ لیڈا حق والا نعرہ آج بھی لگ رہے آئے عشق مصطفیٰ دی شمہ اپنے دلہ دے اندر روشن کرو اور میرے حضور تاج دارِ حیبت پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا یہی تو ایک پیغام ہے آپ دی ساری کلام پڑھ لو کوئی بھی لفظ پڑھ لو آپ نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ بیچ گزاری گئی محبتِ رسول بیچ اچاند دن ہوئے لہور ریلی نکلی اور علامہ شرف آشب جلانی صاحب گریفتار ہوئے پھر انہوں رہاوی کیتا گیا جب وہ گریفتار ہوئے نا میں سکرین تھے دیکھیا تو میں فوری طورتِ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ دا شیر ذہن چایا وہ شیر کیے آپ فرما دینے عشق چنگا پر اوکھیاں مارا عشقی زنا کے گریفتار ہو رہے ہیں عشق چنگا پر اوکھیاں مارا تے مرد بنی دلدارا مارنا ویکھی یار تم ویکھی ملے گا پھر پیارا آپ فرما دینے بڑیاں سختی آنڈیاں نے مصیبت آنڈیاں نے لیکن کس وقت انسان حمد کردائے نا اس وقت پھر انہوں ضرور سرکار دو عالم سمجل اللہ علیہ وسلم دا دیدار اندائے اے ہوئی جو ہے نا اے ہوئی سرزمین ہے نا جس سے اوپر بیٹھ کے حضور تاج دارے حیبت پری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے میں روزانہ جاگ دیا رب دے پیارے حبیب دا دیدار کرنا روزانہ جاگ دیا آیا اے تھے بہت بڑا ایک مقام ہے اور میں کل پڑھیا کہ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرک پر شریف آلے آپ نے خواب دے اندر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا دیدار ہویا تو میاں صاحب وہ عرض کر دینے حضرت تاڑا نائب کونے تو غوث آدم رحمت اللہ علیہ آپ فرما لے کہ میاں صاحب میرا نائب احمد رضا ہے وہ میرا ایک خواب دی بات ہو رہی ہے لیکن حضور تاج دارِ حیبت پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے آ سجنا تو دے نظارہ خواب اندر اکواری اووی جے جڑ جاون اکھیا لاکت و نید ادھاری خلکت چاوان دے وچ سوندی میں وچ گر آزاری لینے لے خواب تو اپنے نہ کر گلا گزاری کیسے کیسے انداز نے حضور تاج دارِ حیبت پوری دے میں سادگی دیکھی آپ جیساں اکاسی جابدہ وصال ہویا اے محدثِ حیبت پوری رحمت اللہ علیہ جی سادگی ہے میں دو شخصیات تو بڑا متصر ہویا ایک حضور تاج دارِ حیبت پوری رحمت اللہ علیہ اور ایک محدثِ لہوری شارِ بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جنہوں شیخ القرآن مفتی محمد حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ جنازے دے کاموں کی آئے نا تو اس وقت میں سادگی دیکھ کے حران ہو گیا کہ بخاری شریف دے شارے اتنا بڑا نام اور سادگی کیسی ہے اور حضور تاج دارِ حیبت پوری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ آپ دی سادگی کیسی سی کہ آپ مریدہ ویچی بیٹھے ہوئے دے سادہی لباس ہے لیکن اس وقت آپ بول دے سن آج بھی حیبت پور دی درو دیوار دے اوپر آپ دا وہی فیض ہر کوئی آن والا حاصل کر رہا ہے آج میں صبح جس وقت مسجد چو آیا ایک خلیل صاحب نے میرے دوست شادی ہوئی طلاق تک نوبت چلی گیا صبح نہ بچے اٹھائے سانہ میں کیا بڑی بات تین چاروں بچے نہ باپ بھی بن گیا تو میں پیر ویہیدل اکساب رحمت اللہ علیہ آپ نے انہوں فون کی تا کہ فوری طورت انہوں نے گھر جاؤ نہ نہیں سلا کراؤ میں اس کیتی سرکار ہوتے من نہیں لے بہت زیادہ تشکیدگی ہے آپ فرما لگے بات تو میں کیوں گیج لیا ہے تسی جاؤ اور جس وقت میں گیا نہ کوئی بات نہیں کیتی فوری طورت سلا ہوگی اور آج تک کوئی مرازگی ہوئی نہیں تو ایک ہی ہے ایک فیض ہے یہ تکبیر دوستو اس آستانے کے درد بھی ملتا ہے سوز ملتا ہے عشق مصطفیاد جام پلائے جانے لے عجلِ بزرگ حضرات بیٹھے نے محفل دے اندر تو اسی ضرور جان دے ہوگا کیسا مندر اندار سوی اببا جی فرمان دے جمعہ والدین انچہ میں عید ہو دیئے اس طرح لوگ آندے سانے الحضور تاجدارِ حیبت پوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے عشق دے ایسے جام پلائے لے آج تک بھی لوگ جڑے لے اس درجتوں میں محسوس کرنے لے آج تک لوگ محسوس کرنے لے اور آپ فرمان دے کہ اپنی ہسنی ختم کر رہا اپنے اپنوں مٹا اور پھر جا کے تیلوں کے دن سجن ملے گا ہے تو بڑا مشکل ایک پینڈا آئے نا اور آپ فرمان دے دورنانی ایک شیر ہے آپ دا کہ مردہ ڈردہ نس نجامی ویک چمک دیا تیگا نسے جان دے پھر بچتان دے مردین نال درے گا آپ اپنے وقت جیدار میں دین اور آپ دا علم دا 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 اتھو لگا ہو کہ سیر تصوف دا جو آپ نے ترجمہ فرمایا ہے پیر صاحب انشاءاللہ وہ جو بزاحت فرمان دے چھپ چکی ہے انشاءاللہ ان قریب پہنچے گی مکمل طورتے حضرت صاحب دا انتظام کارے نے اور حضور تاج دار حیبت پوری رحمت اللہ رہا بہت بڑا کام ہے اور اہل سورت و جماعت آپ فخر دے نال سار بلان دے اور آپ فرمان دے کہ میں ایک جگہ تے بڑی بڑی مشکل پیش آئی ہے اپنا پسرور کوئی مفتی صاحب سان انہوں نے پاس آپ دے کہہ رکھی مطلب مفتی صاحب کہیں لگے میں دے کتاب دا نامی پہنی مرتبہ سنیا اس طرح چلو بارہ مختصر بات اور پھر حضور قبل عالم تاج دار حیبت پوری رحمت اللہ رہا آپ فرمان دے جس وقت تمہ رات سویا نا تے منو کتاب دے مصنف دی زیارت ہو گئی اور انہوں نے فرمائے کہ اس طرح دیکھ دو اے تلک اے حضور تاج دار حیبت پوری رحمت اللہ رہا آپ دا ہر شیر حدیث دے مطابق ہے قرآن دی آیت دے مطابق ہے آج میں پڑھ رہے ہی کہ محدث حیبت پوری آپ نے کیا جاندہ ہے ایک بہت بڑا ایک مقام ہے حضرت محدث امام ابو زرعہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے کول ایک شیر حدیث پڑھنا نا سیدی نوی نوی شادی ہوئی رات نو پڑھ کے دیر دن آل گھر گیا بیوی کلچ گئی کہنے لگی تو یعنی دیر دن آل کیوں آیا کہنے لگا محدث کلو پڑھ کے آیا کہنے لگی ترے حضرت نو پوچھ نہیں آندا تینو کی پڑھ آنگی ہو جس وقت تو سغیور شاگرد نے اپنے استاد خلاف اے بات سنی جلال میں چایا کہنے لگا کہ اللہ دی قسم اگر میرے استاد نو امام ابو زرعہ نو ایک لاکھ حدیث زبانی نا دی ہوئے تینو 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 تلاقہ ہیں ایک لاکھ حدیث زبانی اگر میرے استاد نو یاد نا ہونتے تینو تینو تلاقہ ہیں مولک ہوگی طلاق راستاری بیچینج گزری صبح شگلد اٹھ کے شیخ الحدیث امام ابو زورہ رحمت اللہ علیہ پاس حضر ہویا ارز کردہ حضور ہے منشکل پیش آئی آپ فرما لگے گبرانہ جس طرح تانصورت فاتحہ یاد ہے اس طرح منہ ایک لاکھ حدیث زبانی یاد ہے تو یہ لوگ نے انہوں نے نام زندہ نے حضور تاجہ دارے حیبت پوری رحمت اللہ علیہ نام نے لوگ سلام کیوں کر دے سہارے تصورت کامے اور سید المرسلین آپ دی پڑھو اور سیرد فاطمہ پڑھو آپ دی کتاب اور میں تھی سمجھنا کہ پڑھنا ڈاکٹر عابس صاحب بیٹھے ساڑے محترم نے پڑھنا جنہوں نہیں نہ آندہ کام از کام اپنے گھر کتاب ہی رکھو نا تو انشاءاللہ وہ دے فیوز و برکات مکمل طور دے میں تھی ابا اکلوی گاہ بات سنیے کہ حضرت صاحب نے فرمایا سی کہ جینا میری کلام محبت نال پڑے گا میں قیامت انشفات ضرور کرانگا پیری مریدی صدا نام اے نہیں کہ بلڈگا خرید کے دو کمیٹیاں نکلوا کے دو اے میرا کاروبار چلا کے دو نہیں پیر دا کام اس کے مصطفیٰ دا جام پلا دوے اور وہی اسی آس کانے تھے ایک امتیاز ایک شان پیر واجد شاہ صاحب کالوی آئے سی ساڑے کل مفتی صاحب دیکھو فرمادستان کہ پڑے آستانے ٹھیک ہر آستانہ ایک اپنی اپنی الانگ شان رکھ دائے لیکن اے جڑا آستانہ انا آستانہ ریا ہے بک پر شریف کہ اسے قدرتی طورت انسان کفیت بدل دی دیل دا زنگ اتر دائے اسے دردی دے قدم رکھیا انسان سکون ملدائے اکھا چانس ضرور آن دینے شیخ الحدیث مفتی محمد حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ آپ جدو آستانے تو ہو کے واپس گئے نا اب باری پوچھتے استاج کی ملیا فرما لگے انسل ملینے درد مل گیا محبت بھی نہیں عشق مصطفی جام مل گیا تو دوستو اے آستانے آہو جی بہارہ آج بھی تاجدار حیبت پوری رحمت اللہ علیہ اپنے مرک بے انوار بے اندر ضرور اس چیز رو محسوس فرمارے رے کہ مندر والے آن دینے فیض ہر ایک مل دا ہے اور علم ایک بہت بڑی دولت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے میں پڑھا کہ آپ ایک کروڑ حدیث زبانی آسی اور جس وقت آپ دیں نماد جنادہ اور پیر وحید رحمت اللہ علیہ جنادہ ہویا کی منظر سی اور میں خود ساڑھے علاقے گیر مکلس ہوئی آیا کہیں لگا جدہ پیر صاحب جنادہ پڑھ کے آئے میرے دل دی دنیا ہی بدل گئی یہ لوگ بدل کے رکھ دین والے لوگ نے اور میاں محمد سرکار رحمت اللہ حافظ محمد عالم صاحب نے پڑھایا مفتی صاحب بھی جنادہ شامل صاحب میں بھی شامل صاحب اور کیسا منظر سی دوستو زیادہ میں تینی لینا بس پیر صاحب دی شک کرتے کہ آپ نے منہ میک دے کر کھڑا کی تا ہے ورلہ اس قابل نہیں آ میں تیس آست اللہ تعالی بھی بارگا چتوائے کہ اللہ تعالی سانو عشق مصطفی نصی فرمائے اور حضور تاج دار حیبت پوری رحمت اللہ آپ دی اپنے گروش کوئی نہ تو کتاب ضرور رکھ کرو اور سامنے ستال انہ پیر صاحب نے نہیں فرمایا کہ اس بارے بات کرنی ہے لیکن ضرور آپ نے سیرت فاطمہ نویز سجا کے رکھ ہویا کیسی بات ایک محبتہ نے پیار ایک ایک ضرور آپ نے کتاب جڑی یہ نہ آوے یا نہ کسے نو آوے لیکن گروش رکھو ضرور انشاءاللہ برکات ہوں گیا اور آپ نے سامنے استاد علماء مفتی ابن مفتی